امنسٹی سکیم پر بات کر لیتے ہیں مسترد تدیعات کی پارٹی نے کیا وجہ ہے وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ نہیں چاہیے لیکن کم سے کم اس کے ذریعے ٹیکس بیس تو بڑھائیں گے یہ کہانی ہر سالہ میں سنائی جاتی ہے پچھلے پانچ سال کے اندر جو ہے چار استثناء سکیمیں لائے گئی اور ہر دبا یہی کہانی لائے گئی دوہزار ساتھ میں بیس لاکھ سے زیادہ فائلر تھا پاکستان کے اندر بیس لاکھ ہو چکا تھا پچھلے سال بارہ لاکھ تھے اس سال اس سے بھی کام ہے پچھلے سال سے بھی کام ہو گئے یہ استثناء سکیم آتی رہتی ہیں یہ کس کے لیے آتی ہیں پچھلی والی سکیم ابھی جو آخری آئی ہے دو سو ستانوے عرب روپے کا کالا دن سفید کیا گیا دو سو ستانوے عرب روپے کا پاکستان کے ٹیکس کے اندر کتنا بیسہ ہے آٹھ سو ملین روپے یہ پاکستان کے جو دیانتدار لوگ ہیں جو پاکستان کا ٹیکس پے کرنے والے جو صرف وہ سات لاکھ لوگ نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہاں سے یہ بھی جو آپ کے یہاں کام کرتے ہیں باہر نکلیں گے موٹر سیکل پر بیٹھے گا جا کے اپنے بیٹرول دلائے گا چالیس فیسٹ ٹیکس دے گا یہ سب ان بیس کروڑ لوگوں کے ساتھ ایک مزاک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ اکٹا کرنا تو نہیں ہمارا مقصد ہے ہم اس سے ٹیکس بیس بڑھا لیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ جب دو پرسنٹ ہی آپ چل دو پرسنٹ پر کر رہے ہیں پھر ان کو بانڈ سکیم بھی دے رہے ہیں تو پیسہ تو ہمیں کوئی نہیں ملا پیسہ ہم دیں گے ہی اُلٹا لیکن کیا آپ کے خیال میں اس کے بعد وہ شہری پاکستان کا ٹیکس پیئر بن جائے گا ریاست پیغام یہ بھیج رہی ہے بار بار کہ میں ہر سال آنگا کشکول پھیلاؤں گا میں کہوں گا یار میں تو آپ کو پکڑ نہیں سکتا خدا کا واسطہ یار یہ دو فیصد دے دو مزاق کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسی اناؤسمنٹ کے اندر ایک طرف یہ کہا گیا ہے بہنالاقوامی قوانین بدل رہے ہیں گہرا تنگ ہو رہا ہے جنہوں نے پیسہ چوری کا پیسہ چھپائے بار بھائی اگر چوری کا پیسہ رکھنے والوں کے اوپر گہرا تنگ ہو رہا ہے تو آپ ان کے لیے گیٹ کیوں کھول رہے ہیں پکڑتے کیوں نہیں ہیں اچھا اور نکتہ نمبر پانچ یہ تھا کہ ہمارے پاس تمام ڈیٹا موجود ہیں جس سے ہم ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ٹیکس چور کون ہے کون اپنے آمندن سے زیادہ خرچ کر رہا ہے ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہیں بجلی کے بل ہیں سکول کے بل ہیں سب موجود ہیں تو ابھی نہیں پکڑا جا سکتا جن کو سکیم دے رہے ہیں پچھلے پچھلے بہت زمدہ سوال آپ پوچھ رہے ہیں پچھلے الیکشن سے پہلے کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں میں بھی اپنا منشور پیش کرتا تھا مسلم لیگ نون والے دیکھیں وہ کیا کہتے تھے ہم سب ریفر کرتے تھے اس وقت ایک سٹیڈی بڑی مشہور ہوئی تھی نادرہ کی ڈیٹا بیس میں جی اکتیس لاکھ لوگ موجود ہیں جو اپنی آمندن سے زیادہ ساتھ سے رہے ہیں آخری بجٹ میں یہ وہ جب پہلی ان کی حکومت آئی تو انہیں نے حکومت میں آنے کے بعد بھی اس کا ذکر کیا اس کے بعد انہوں نے اس کی بات ہی کرنی پھر انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تھا ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہے تھا ہی نہیں وہ غلط تھا اب ان کو کیوں کہ دوبارہ حکومت ختم ہوئی ہے پھر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اب وہ دوبارہ گدر زنگی نکل آئی ہے یہ مزاق ہے اس ڈیٹا کو آج بھی استعمال کیا جا سکتا ہے نا اگر وہ موجود ہے ٹیکس چور کو پکڑنے کے لیے تو ان کو پھر انسٹ ڈیوائس کیوں کر رہے ہیں سو فیصد کیا جا ستا ہے یہ پالیسی ہم بڑا اچھا سوال ہے کیا کیوں جا رہا ہے اب آئے نا آپ اصل بات کے اوپر یہ اپنی ذات کے لیے وہ دو سو ستانوے عرب روپے تو انہوں نے کالا دن سفید کروا دیا نا تو ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن سوچیں دو سو ستانوے عرب روپے کا کالا دن سفید ہوگی دو سو ستانوے عرب روپے کا کالا دن جنہوں نے سفید کرایا آج وہ پاکستان کے ریجسٹر ٹیکس پیر ہیں یا پھر ٹیکس چوری کر رہے ہیں میں نے تو آپ کو بتایا جتنی ٹیکس فائل ہے تو اس سے آدھے رہ گئے میں ایک مثال دے دوں اور صرف ایک نہیں ہے ایسے اور بہت سارے لوگے ہوگی اس قانون کے مطابق میں نواز شریف آج کھڑے ہوں کیونکہ وہ پبلک آفیس ہولڈر نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو تو کلیر کر دیا ہے نا کہ پولٹیکلی ایکسپوز پرسن جو بھی ہو نواز شریف صاحب کو تو نام لے کے پوچھا گیا چلو حسین نواز کر سکتے ہیں پبلک آفیس ہولڈر کا بیٹا ہے پبلک آفیس ہولڈر تھا پبلک آفیس ہولڈر نہیں ہے میں کزن کا نام لے دیتا ہوں میں ان کے دوست کا نام لے دیتا ہوں اکاؤنٹس استعمال کیے گئے تھے ہدیبیا کے وہ تو ڈار صاحب کے دوستوں کے اکاؤنٹس تھے ہزار طریقے آج اگر وہ پاک لین کی پروپٹیز جو ہیں میں اگر زداری صاحب اپنے سرے کے محل اگر اپنے سوز اکاؤنٹس آج وہ واپس لانا چاہیں سب لوگ کے ذریعے اپنے دوستوں کے ذریعے وہ سارا پیسہ فرنٹ مین کے ذریعے پیسے لا سکتے ہیں اور آپ کے خیال میں تاکہ ان کے دوست یا ان کا پیسہ وائٹ کرالیں یہی مقصد اس ایمنیسٹی سکیم کا نہ پیسہ اکٹا کرنا ہے نہ ٹیکس ریجسٹریشن اصل وجہ کیونکہ جو انہوں نے متا دیا گیرہ تنگ ہو رہا ہے دیکھیں دبائی کے اندر انہوں نے کہہ دیا ہم بائنک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل دیں گے لندن میں انہوں نے کہا کہ آپ منی ٹریل دیں گے OECD کے قانون آ گیا ہر جگہ گیرہ تنگ ہو رہا ہے تو اب وہ لوگ جو پاکستان کے ٹیکس ایویڈرز ہیں منی لانڈرز ہیں کرپشن جنہوں نے کیوئی ہیں ان سب کے لیے یہ سکیم لائی جا رہی ہے